ہم صحابہ کے گستاق کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاق سماستے ہیں جن لوگوں نے گستاقی کیے ان کے خلاف برپود احتجاج کریں خیدر آباد میں خلیفہ دوئیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاقی کرنے والوں کے خلاف اہل سنت کے رہنماؤں نے احتجاج کا اعلان کر دیا جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی دفتر میں اہل سنت کے مختلف تنظیموں کے عدداران کا مشترکہ اجلاس منعقید کیا گیا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاقی کرنے والوں کے خلاف کل بروز جمعیت حیدر چوک کے مقام پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا اور یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے تمام اشاقان رسول تمام اہل ایمان کے دل زخمی ہوئے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اور مخلص ساتھیوں کے جن کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے جن کی خربانیوں کی وجہ سے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غزہ پائی دیا صحابہ نے خون تو اس میں بہار آئی آپ کی توسط سے ہی پیغام دیتے ہیں کہ تمام اشاقان رسول کل حیدر چوک پر آ جائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں ہم سب صحابہ اکرام کی عزت تعظیم اور توقیر کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اہلیان حیدر آباد اشاقان رسول آپ سب جمع ہوں اجلاس کے دوران رہنماوں کا کہنا تھا کہ جو بدبخت بدنصیب صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے صحابہ اکرام اسلام کی علامت ہیں اور صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ریحان گنی پاسبان نیوز ہیدر آباد